آج کی ایک اور بڑی خبار آج سنسد میں وطمانتری نرملا سیتا رمن مودی سرکار کا انترم بجٹ پیش کرے گی یہ ان کا پہلا انترم بجٹ ہوگا جبکہ وہ لگاتار چھٹی بار بجٹ پیش کرنے والی ہیں اور یہ آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں نرملا سیتا رمن جو ہیں وہ ابھی اپنے گھر سے باہر نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آج انہیں انترم بجٹ پیش کرنا ہے اور پورے دیش کی نگاہیں اس انترم بجٹ پر ہوگی اور ایک طرح سے کہا جائے تو یہ جو سرکار ہے موجودہ سرکار ہے اس کا ایک طرح سے ابھی آخری بجٹ ہے اس کے بعد چناب ہونے ہیں تو ایک طرح سے انترم بجٹ ہے اور کن کن چیزوں پر فوکس رہے گا اس کی نظریں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وطمانتری نرملا سیتا رمن ان کے ہاتھ میں وہ بجٹ کی کوپی ہے اور ساتھ ہی میں ان کے ساتھ انوراک تھاکر بھی نظر آ رہے ہیں آج وطمانتری نرملا سیتا رمن جو ہیں وہ بجٹ پیش کرنے والی ہیں اور تصویروں میں ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے کہ کیسے ابھی وہ گھر میں ہی ہیں اور گھر سے نکلنے والی ہیں اور آج انترم بجٹ ان کی طرف سے پیش کیا جائے گا اور یہ ایک طرح سے مودی سرکار کی جو گارنٹیز ہیں ان کو ایک طرح سے دکھاتا با بجٹ پیش ہوگا آج آج پیش ہونے والے مودی سرکار کے انترم بجٹ سے بڑی امیدیں ہیں گجرات کی چیمبر آف کومرس کے ادھیاکش رمیش واغسیہ نے بھی بجٹ سے دیش کی آرچی وکاس کلورفتار ملنے کی امید جتائی ہے کیا کہا انہوں نے ذرا وہ سنجھے جہاں تک کی انکم ٹیکس کا پرشن ہے بہت اچھی طرح سے ان کا آفیر اور ایکٹیوٹی آئی میں آن لائن ہو رہی ہے اچھی طرح سے فیصلے سیسے سمجھو رہا ہے ایسے کچھ چیز ایسی ہے جو اس میں چینج ہوگا تو اچھا ہوگا بیزیک ایگزمشن ریمیڈ جو ہے وہ آئی لکھ کی ہے وہ آت لکھ ساتھا ہو تو اچھا ہے انکم ٹیکس کے بڑے دیر سے آتے ہیں تو وہ حلدی ہو اور چھوٹے چھوٹے ایسے آفدان ہے جس میں گاورمنٹ کا انٹینشن اچھا ہے لیکن ہی نے کئی کنفیوزن کے قارن یہ اکت ہو رہی ہے تو یہ بجٹ آم چنانف سے پہلے پیش ہونے والا ہے موڈی سرکار کا یہ انتریف بجٹ ہے جس میں موڈی کی گارنٹی کی جھلک دیکھنے کو مل سکتی ہے اسی لیے اس بجٹ میں جو جو خاص فوکس ہیں وہ ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے کہ کن کن چیزوں پر اس میں فوکس کیا جائے گا اس انتریف بجٹ میں ذرا وہ ہم آپ کو بتا دیں کم بیاج پر ہوم لون ہوگا یعنی یہ خاص ہو سکتا ہے اس انتریف بجٹ میں این پی ایس میں سوشل سیکیورٹی جو ہے وہ دی جا سکتی ہے اس کے علاوہ کسان سممان ندی میں بڑھوتری ہوگی کسانوں کے لیے سواستے اور جیون بیما کا اس میں پرافدان ہو سکتا ہے مہیلہ یوجناؤں کے لیے بجٹ میں بڑھوتری کی جا سکتی ہے مہیلہ اور کسان پر مین فوکس کر سکتا ہے مہیلہوں کو ڈائریکٹ کیش ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے یہ ایک بڑی سوگات مہیلہوں کو دی جا سکتی ہے اس کے علاوہ مہیلہ کسانوں کو ادھک سممان ندی دی جائے اور آئیشوان یوجنہ میں انشورنس کبر میں بڑھوتری کی جا سکتی ہے شکشہ اور سکل کو بڑھانے پر بھی اس بجٹ میں فوکس ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آتن نربہ بھارت روزگار یوجنہ کے افسر گراملین روزگار یوجنہ کے بجٹ میں بڑھوتری کی جا سکتی ہے ریلوے ڈیفنس اور انفرسٹرکچر سے جڑے کئی بڑے اعلان کیے جا سکتے ہیں سنترم بجٹ میں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس بجٹ میں ہو سکتی ہیں تو آج لوگ سبا میں پیش ہوگا موڈی سرکار کا انترم بجٹ بیتمنٹری نمرا سیتا رمن یہ بجٹ پیش کرنے والی ہیں